دوستو پشلے دنوں میں نے اپنے پلیٹ فارم پر کئی سارے وچار رکھے اور اس کے بعد اس وچار پر کیے گئے کومنٹس کو میں نے پڑھا اور اس سے مجھے اب ضروری لگ رہا ہے کہ اس طرح کا ویڈیو مجھے کر کے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ یہاں میرے پلیٹ فارم پر کوئی راجنیتک ایجنڈا نہیں چلتا میں سردھرم سمبھاؤں میں یقین رکھتا ہوں میرا جنم ایک ہندو پریوار میں ہوا ہے اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ میں دوسرے دھرموں کے پرتی انادر رکھوں گا میں ایک دھرم نرپیش راشت کا ناغرک ہوں اس لیے میرے لیے سبھی دھرم پرابر ہیں اب رہی بات دیوالی پر پٹا کے جلانے کے بہت سارے کومنٹس آئے ہیں ان کی پٹا کے دیوالی پر جلائے جائیں یا کسی اور موقع پر پردوشن ہی پھیلاتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ ہماری پہلی ذمہ داری اپنے پریوارن کے پرتی ہے کیونکہ اس سے سیدھا ہمارے لینہ دینا ہے ہمیں ان سبھی اپائیوں کے بارے میں سننا جاننا چاہیے جس سے کہ ہمارا پریوارن خراب نہ ہو دوسرا جیو جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں انہیں کسی طرح کا نقصان نہ ہو اگر کوئی بھی وقتی اپنے پرمپرہ یا رواز کے نام پر کسی بھی جیو کو پریشان کرتا ہے تو نشت روپ سے اس کو بتانا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے کیونکہ منوش کا صبحاؤ یہ ہے کہ اکثر ہم اپنے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں اور اپنے آس پاس کے بارے میں کم سوچتے ہیں اور اسی لیے سماج اور آشت جیسی سنرشنائیں کی گئی ہیں تاکہ ہمیں سمیں سمیں پر احساس دلائے جا سکے کہ ہمارے علاوہ بھی جیون میں کچھ ہے اور اسی لیے زیادہ تر دھرموں میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ جو پرکرتی ہے جو پریوارن ہے یہی ایشور کا سب سے قریبی روپ ہے اگر ہم اسے سمجھ پائیں اس لیے آپ میں سے کچھ لوگ اگر مند میں کوئی ایسی بھرانتی رکھتے ہوں کہ میں کسی پارٹی وشیش سے جڑا ہوں یا کسی دھرم وشیش کا یہاں پروپگینڈا کرتا ہوں تو ماف کیجے گا آپ غلط جگہ پر ہوں کیونکہ نہ تو میں کسی راجنیتک دل سے ابھی جڑا ہوں نہ ہی آگے کبھی جڑوں گا اور نہ ہی یہاں پر میں کوئی دھارمک ایجنڈا چلاتا ہوں جو باتیں مانو ہت میں ہوں گی انسانیت کے ہت میں ہوں گی وہی کی جائیں گی اور ایسا کرتے وقت میں اس بات پر وچار بلکل نہیں کروں گا کیا سرنیم ہے کیا دھرم ہے کیا سمپردائے ہے کیونکہ سب سے پہلے ہم ایک انسان ہے اور انسانیت کے فرض کو نبھانا ہماری پہلی ذمہ داری ہوتی ہے اس سمیں ہمارے پریابرن میں بہت ساری چنوٹیاں ہیں جن سے ہمیں جوجنا ہیں کہنے کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے ایسی سے نہیں ہوتا اور ان الیکٹرونک اور الیکٹرک اپ کرنوں سے نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ایک ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ جہاں پر ہم روک لگا سکتے ہیں تو ہم کتنی روک لگا رہے ہیں میں پھر سے زور دے کر کہنا چاہوں گا پٹاکے پردوشن پھیلاتے ہیں چاہیں وہ دیوالی پر پھوڑے جائیں یا کسی اور موقع پر میرے وچار اور میرا مت ان پر بھن نہیں رہے گا رہی بات جیووں پر دیا کرنے کی تو وہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اگر ہم کسی بھی ریتی رواز کے نام پر جیووں کی ہتیا کر رہے ہیں یا انہیں نقصان پہنچا رہے ہیں تو ہم ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو ہمارے لیے ہی ایک گڑھا کھوڑنے کا کام کر رہا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو کچھ غلط فہمیاں تھیں جو شاید اس سمیں دور ہو گئی ہوں گی یہاں پر اپنے کسی بھی پولٹیکل ایجنڈا کو چلانے کی کوشش مت کیجئے جس طرح سے سبھی دھرم میری نظر میں سمان ہیں اسی طرح سبھی پارٹیز بھی میری نظر میں سمان ہیں کیونکہ سب کا مقصد چناؤ جیت کر گدی حاصل کرنا ہوتا ہے اور اس پاور کے تحت اپنی باتیں منوانا ہوتا ہے اس لیے یہاں پر اگر آپ کوئی راجنیتک ایجنڈا سوچ کر آ رہے ہیں یا آپ یہ سوچ کر آ رہے ہیں کہ آپ کسی دھرم وشش سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کا کوئی پارٹیکلر سرنیم ہے معاف کیجے گا مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا بولیوڈ میں میں نیپوٹیزم کا اگر ویرودھی رہا ہوں تو پھر میں اپنے پلیٹ فارم پر کیسے کسی ایک ویٹتی یا ایک دھرم یا ایک سمپردائے کے لوگوں کو آگے بڑھانے کی بات کر سکتا ہوں میں ایک دھرم نرپیش راشت کا ناغرک ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سبھی دھرموں کو آدر کی درشتی سے دیکھیں جیسا کہ مجھے میرے سنسکاروں میں میرے پریوار سے ملی شکشہ میں مجھے بتایا گیا کہ سبھی دھرم سمان ہیں اور آپ کسی کا بھی انادر کسی بھی ستیتی میں نہیں کر سکتے کسی بھی بھاونا کو آپ آہت نہیں کر سکتے یہی میرے سنسکار ہیں آگے بھی رہیں گے اور ساتھ ہی یہ بھی کہ آپ لوگوں کو اگر کسی بھی بات پر کوئی کومنٹ کرنا ہے تو آپ سب بھی بھاونا میں کر سکتے ہیں آپ کا سواگت رہے گا اگر آپ نے اسب بھی بھاونا کا استعمال کیا تو کمیونٹی گائیڈ لائنز کے تحت میں آپ کی ریپورٹ کر سکتا ہوں اور امید ہے کہ آپ اگر میرے پلیٹ فارم کے درشت ہیں تو اتنی بدھمانی سے کام لیں گے کہ آپ اپنی بات کو بہت سب بھی بھاونا میں کہیں گے میری بات سے اتفاق نہ رکھنا سمبھو ہے ایسا بہت سارے لوگوں کا ہوگا جو میری بات سے اتفاق نہیں رکھیں گے بات صرف بات کہنے کے لہزے کی ہے اس کا خیال رکھئے کیونکہ آپ اگر ایک پڑھے لکھے پریوار سے آتے ہیں وہ دیمان ہیں لکھنے پڑھنے والے وقتی ہیں تو کم سے کم بھاشا کی مریادہ آپ کو اور بھاشا کی مریادہ کی سمجھ آپ کو ہونی چاہیے امید ہے میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی پھر بھی اگر کچھ رہ گیا ہو تو نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں کوشش کروں گا آپ کے جتنے بھی پرشن ہیں ان کے اتفر میں دے سکوں جاتے جاتے ایک بات کہہ کر جا رہا ہوں بہت سے لوگوں کو آپتی رہی گی میں نے دیوالی پر پٹاکوں کا ویروت کیوں کیا میں پھر سے کہہ رہا ہوں پٹاکیں دیوالی پر جلائے جائیں یا کسی بھی اور موقع پر پردوشن ہی کرتے ہیں اور میں ایسے کسی بھی پردوشن کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کی موقع کیا ہے اور کون جلا رہا ہے پٹاکیں جلانا اگر گلت ہے تو گلت ہے کس موقع پر جلائے جا رہا ہے اس سے اس کا ندھارا نہیں ہو سکتا بہت سے ایسے اور طریقے بھی ہیں جس سے ہم پردوشن کو کم کر سکتے ہیں نشت طور پر کوشش ہوگی کہ آپ کے بیچ جاگ رکتہ لائیں لیکن ہر بات میں راجنیتی کرنے کا جو طریقہ ہے اس سے آپ کو دور رہنا چاہیے کیونکہ یہ کام ہمارے دیش میں راجنیتک دل پہلے سے ہی کر رہے ہیں وہ پہلے سے ہی آپ کو بانٹتے آئے ہیں ہمارے جیسے جو کانٹنٹ پلیٹ فارم ہے ان کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ بات بتائیں جو آپ کے لئے جاننا ضروری ہے یہاں کوئی راجنیتک ایجنڈا نہیں ہے اور یہاں کسی بھی طریقے کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے یہاں پر صرف سچی بات ہے سیدھی بات ہے من کی بات ہے اور وہ بات ہے جو کی ہونی چاہیے پر کوئی کرتا نہیں ہے کیونکہ لوگ کئی سارے پوروا گرہوں سے گرست ہوتے ہیں امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور پھر بھی کچھ اگر پرشن باقی ہوں تو آپ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا ان سارے پرشنوں کے جواب زرور دو